رب العالمین اللہم ای اکا نعبدو و ای اکا نستعین السلام و السلام بالتحیت والاکرام علی عبائل حسین و بنائل حسین وجدائل حسین و اولادل حسین و اصحابل حسین و انصارل حسین و عوانل حسین و لان اللہ تعالی علی عدائل حسین اما بعد فقط کالا حق سبحانہ تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و وستق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون بلندر صلاوات اللہ 35 منٹ دو دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لئے آئے اس عزت والی دہلی سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے اللہ بانی مجلس کی یہ پرخلوص اقیدت محبت بارگاہ سید الساجدین میں قبول و منظور ہو آج کا یہ ذکر منصوب اور مخصوص ہے شفا کے حوالے سے جتنے بیمار ہیں میرا مالک خالق خاک شفا کے واسطے میرا مالک انہیں صحت اطاف فرمائے اس وقت تک موت نہ ہے جب تک کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو ولی العاصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعائیں قبول یہ تک پہنچائیں سہارا درود کلیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ سوالے علیہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سے میں نے آپ کے سامنے جناب سید الساجدین کے ذکر کے مناسبت سے اللہ کے قرآن سے قائد پڑی ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی مقصد نہیں انسان اور جنات کا خل کرنے کا مگر صرف عبادت ہے جو صرف عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں اور جو عبادت کا طریقہ بتائے اسے عبد کہتے ہیں تو جو پوری فرمائیے گا سرکار خدا نے قرآن میں ہمارے نبی کو جب بھی بلائیا تو عبدہو کہہ کے بلائیا سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے عبد کو اس کا ملتب ہے عبد اسے کہتے ہیں جو معبود کا پتہ بتائے جس کی عبادت ہو اسے معبود کہتے ہیں جو عبادت کا طریقہ سکھائے اسے عبد کہتے ہیں اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں معبود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو مسجود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو ایک شخص نے امام صادق سے آگے سوال کیا اس نے کہا مولا اللہ کی اول مخلوق کون ہے فرواین حمال محمد اسے کہ جب تک اللہ آپ کو بنا رہا تھا تب تک اللہ کی عبادت کون کر رہا تھا کسی چیز کو بننے میں وقت درکار ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خلق کر رہا تھا بے شک آپ سب سے پہلے ہیں لیکن جب تک آپ خلق ہو رہے تھے اتنا عرصہ اللہ کی عبادت کس نے کی اگر کسی نے نہیں کی تو پھر وہ معبود کیسا اگر کسی نے اسے سجدہ نہیں کیا پھر وہ مسجود کیسا امام مسکرائے اور امام مسکرائے کے فرماتے ہیں نَحْنُ مَشْيَتُ اللَّهِ ہم اللہ کا ارادہ ہیں جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہم مخلوق توحید بعد میں ہوئے مشیعت توحید ہم پہلے تھے ہم اللہ کے ارادے میں تھے اور جب سے وہ تھا تب سے ارادہ تھا ہم اس کے ارادے میں بھی اس کی عبادت کر رہے تھے اگر اس کا مشیعت کو اور اس چیز کو کوئی نہ سمجھا ہو تو اس کی میں ایک اور بڑی بہترین سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ میرا وجود میرا حصہ میرا لباس میرے بدن کو ڈھانپنے کا طریقہ لیکن یہ جو میں مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ گفتگو جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ تقریب جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ لفظ جو ہیں یہ کہیں سے میں سن نہیں رہا کہیں سے پڑھ نہیں رہا یہ میرے اندر ہیں اندر ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے بڑے سے بڑے میڈیکل کے ماہر کو لے کے آؤ وہ میرے خون کے خلیے دیکھ سکتا ہے میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے لیکن وہ یہ لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لفظ ہیں اندر تو کہاں ہیں یہ میری مشیط میں ہے یہ میرے ارادے میں ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ بولوں تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں میں ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہوں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے بس لفظ ارادے کے محتاج سے خدا نے کہا یہ میری مشیط میں رہتے تھے میں ارادہ کرتا تھا یہ ظاہر ہو جاتے تھے یہ میرے ارادے کی وجہ سے اس کا مطلب ہے جو عبادت کروائے اسے معبود کہتے ہیں توجہ پوری صاحبہ اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں جس کی عبادت ہو اسے عابد کہتے ہیں اب معبود عابد عابد ایک ہی تصویر میں تینوں چہرے نظر آگئے مسجد اللہ کی تھی نماز عبد پڑھا رہا تھا پیچھے عابد پڑھ رہے تھے یا ایک شہزادہ اپنے حجرے سے نکلا وہ عابدوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا عابد کی پشت پہ چلا گیا عابد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے پوچھا اوپر معبود ہے نیچے عبد ہے پیچھے عابد اوپر معبود ہے نیچے عبد ہے پیچھے عابد ہے اب مجھے بتا میں عابدوں میں ہوں میں عبدوں میں ہوں یا پھر تو معبود مجھے کوئی اور عہدہ دے گا فرمایا حسین ابھی پشت نہ چھوڑنا میں معبود ہوں یہ عابد ہے تو عبا عبد اللہ تو اللہ کی عبدیت کا مالک ہے جو اللہ کی عبدیت کا مالک ہو اسے حسین کہتے ہیں اور جو اللہ کی عبدیت کی زینت ہو اسے حسین العابدین کہتے ہیں یہ میرا وہ امام ہے جس نے اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا جس نے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے جس نے بتایا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے ہم بڑے مطمئن لوگ ہیں ہم نے اسے امام نہیں بنایا جس نے بتوں کو سجدہ کیا ہو ہم نے اسے امام بنایا ہے جس کے سجدے پہ وہ ناز کرتا ہو ہماری عبادتوں پہ ناز نہیں اسے غرور ہے کہ اسے سجدہ سجدہ کرتا جس نے سجدے کا طریقہ دیا اسے سید الساجدین کہتے ہیں کتنا نفیس امام تھا جس نے آج تک اپنے جانور کو تازگانہ بھی نہیں مارا تھا مشیر تھے یہ حسین کے امام حسین علیہ السلام جس سے مشورہ کرتا تھا اسے سجاد کہتے ہیں اب ایک سطر ہے میرے حلق میں اگر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو پورے اسلام کو تحفظ دے کربلا میں لاکے اسے حسین کہتے ہیں اور جو پوری کربلا کو تحفظ دے اسے سجاد کہتے ہیں ایک سطر اور پڑھ دیتا ہوں جو کھلے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں جو بدے ہاتھوں سے یزید کا تخت اکھاڑے اسے سجاد کہتے ہیں اور یہ اعزاز تھا اس علی کے بیٹے کے پاس یہ ایک ہی وقت میں محمد بھی تھا اور علی بھی تھا یہ دکھنے میں محمد لگتا تھا بولنے میں علی لگتا تھا اس کا چہرہ رسول والا تھا گفتار علی والی تھی کتنا ڈرہ اور سہمہ ہوا تھا اس قیدی امام سے یزید کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی سجاد سے بیعت نہیں مانگی استاد کمر جلالوی کا یہاں مجھے شیر یاد آگیا میں ضرور پڑھوں استاد کمر جلالوی کہتا بے شک زندان میں تھا حسین کا سجاد لیکن ڈرہایا ہوا تھا سجاد نے یزید کو بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا سونا فراؤن شام کا دشوار کر دیا نید اس کی باند کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا یہ جو بار بار پیشیوں میں بلاتا تھا سجاد کو یہ سجاد کو عذیت نہیں دیتا تھا مطمئن ہوتا تھا کہ حسین کا شیر قید ہے یا کھلا ہوا ہے سید الساجدین ہونا حسین جیسے امام کے ہوتے ہوئے یہ بہت مقام رکھتا تھا پہلی بار سید الساجدین کب ہوا جب شام کے بزار میں کڑیوں میں نماز پڑھی ہے میں تفصیلاً دو چار جملے مسئیبت کے پڑھوں گا اس لیے کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جنازے کے انتظار میں بیٹھے ہیں تمہیں جلدی ہوگی کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے اور تم نزدیک سے آئے ہو جو صبحوں سے انتظار میں بیٹھی ہے وہ آئی بھی دور سے ہے اس نے جانا بھی دور ہے اور وہ آ بھی سب سے پہلے گئی ہے بیٹھی بھی جنازے کے انتظار میں ہیں سب پیدا کرنے کی کوشش میں کروں گا منت کروں گا آج اس نیت کے ساتھ رونا جو ہر مجلس میں آتا تھا آج وہ تھک کے تبوت میں آ رہا ہے اسی امام کی حوالے سے ہے نا کہ ہر مجلس میں سید الساجدین تشریف فرما ہوتے ہیں جو ہر مجلس میں آتا ہے آج وہ تبوت میں آ رہا ہے جس امام کا آج جنازہ ہے اسے یہ سوچ کے رونا ہے کہ یہ ساری زندگی صرف رویا ہے منحال کوفی نے کہا تھا مولا سجاد شہادت سیدوں کا ورثہ ہے فرمایا شہادت سیدوں کا ورثہ ہے ننگے سرماں بازاروں میں لے کے جانا ہمارا ورثہ ہے منحال نے کہا مولا امام مضبوط ہوتا ہے امام کے پاس طاقت ہوتی ہے امام کائنات کے نظام کو چلاتا ہے مولا آپ امام ہو کے خون رو رہے منحال نے جب یہ لفظ کہا تو امام تڑپے تڑپ کے کہا منحال یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا نبی ہو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی میرے سامنے میرے اٹھارہ یوسف گھوڑے سے گرے اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنسو بند ہوں آپ رونا بند کریں مولا نے کہا کیا کروں اس نے کہا مولا سالہ دن آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں آپ کو کربلا یاد آتی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلا کریں سجاد کہتے ہیں کیا سوچ کے نکلوں میں باہر جاتا ہوں میں بزار میں جاتا ہوں مجھے شام کے بزار یاد آتا ہے میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد آتا ہے میں کسی مستور کے سر پہ چادر دیکھتا ہوں مجھے مانی ماں زینب یاد آتا ہے اسے کہا مولا آج میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو لے کے جاؤں اس نے ہاتھ تھاما امام کو لے کے بزار میں آیا بزار میں اس نے آواز دی دکانے بند کرو حسین کا بیٹا سجاد آ گیا ہے لوگوں نے دکانے بند کی کوئی سجاد کے قدموں پہ گرا کسی نے سجاد کے ہاتھ چھوڑے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے تیرے بچے جیئے کسی کو پیات دے کہتا ہے تیری بیٹیوں کے پردے ہو دعائیں دیتے دیتے امام آگے بڑھے تھے کتاب کے جملے ہیں ایک کساب کو ایک کسائی کو دکان بند کرتے کرتے دیر ہوئے اس نے سجاد کو دیکھا جلدی سے اٹھ کیا یا وضو کیا سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے مولا نے فرمایا کیا کرتا ہے اس نے کہا مولا میں کساب ہوں جانور زبا کرتا ہو فرمایا مجھے شریعت کے احکام بتا شریعت محمد میں جانور کو زبا کرنے کی کیا احکام ہے اس نے سمجھا شاید شریعت کا وارث ہے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس نے فون کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے مولا شریعت ہے رسول کی جس جانور کو زبا کرنا ہو اسے پہلے پانی پینانا پڑتا ہے اور مولا تیری امامت کی قسم ہے میں پانی پیلا کے زبا کرتا ہو سجاد تڑپ گئے روکے گئے لوگ جانوروں کو پانی پیلا کے زبا کرتے ہیں ہم میرے بہتے دریاں میں پیاسے مارے گئے ہیں سجاد نے کہا مجھے دوسری شرط سنا اس نے کہا مولا دوسری شرط ہے جانور کو جانور کے سامنے زبا نہیں کرنا سجاد نے چہرے پہ ماتم کیا روکہائے کسمت میرے باپ نے حسین کی لوگ جانور کو جانور کے سامنے زبا نہیں کرتے میری تین بھپیاں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نہ مار نیرہ تین دن کا پیاس مولا سجاد کی آواز ہے تیسری شرط سنا کساب قدموں میں گرا روکہ دا مولا میں شرطیں سنا دوں تو روتا ہے مولا میرے سنانے سے تیری آنکھوں میں لہو آ رہا ہے فرمایا سنا میں بابے کو روں تیسری شرط میں سیدوں سے معافی مانگ اس نے کامتے ہوئے کہا مولا شریعت ہے رسول کی جانور کو جس خنجر یا چھوئی سے زبا وہ چھوئی تیز ہونی چاہیے تاکہ اسے زیادہ تکلیم نہ ہو سجاد روکہ دا مجھے میرے بابے کے لہو کی قسم ہے جس خنجر سے حسین کو زبا کیا گیا اس کی آواز زینب خیمے میں سنتی رہی اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے بادشاہ یہ پرسہ قبول کرے ہر امام نے امامت سنبھالی تو امامت کا پہلا مسئلہ کسی نے امام سے دین پوچھا علی نے سر پہ امامہ رکھا لوگوں نے علی سے حکومت کے طریقے پوچھے حسن نے سر پہ امامہ رکھا لوگوں نے سلح کی تدبیر پوچھی حسین نے سر پہ امامہ رکھا لوگوں نے دین کے مسئلے پوچھے ہائے غربت سجاد کی اس کے سر پہ دستار امامت کے بعد جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا وہ میں پہلا مسئلہ پڑھ لوں اور تو بردانس کرے سجاد سے جو پہلا مسئلہ سجاد کی امامت کا پوچھا گیا وہ سگی پھپی نے پوچھا کاندہ ہلاکے کا سجاد آنکھیں کھول کے بتا جل کے مر جائیں یا خیمے سے وہاں نکلیں سجاد کی امامت کا پہلا سوال تڑپ کے سجاد نے کہا امامہ مرنا خود کشی ہے اسلام کے تحفظ کے لئے خیمہ چھوڑ اب تڑپی علی کی بیٹی اب کوئی مات بھی ہو تو ماتم کرے بی بی آلیہ روکے کہ دی سجاد جواب آنکھیں بند کر کے نہ دے آنکھیں کھول کے دے سجاد کی اوازہی ہے امامہ بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے کھولی آنکھوں میں بھی شریعت یہ ہے روکے دی آنکھیں کھول میرے سر پہ چادر کوئی نہیں تڑپ کے سجاد کہتا ہمہ کہاں گئی چادر فرمایا بابا مارا گیا شمر خیمے میں آ گیا ماں کی ردہ اسی نیزے پہ چلی گئی جس نیزے پہ اکبر کا جگر تھا تڑپ کے سجاد اٹھے اب اگلا سوال جو سجاد کے لئے بڑا مشکل تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چھوڑوں وہ جملے جن سے صداد کو تڑپ محسوس ہو مجھے صرف آنسو چاہیے میں وہ جملے چھوڑوں پھر مولا سجاد کے لئے جو دوسرا سوال بڑا عذیت ناک تھا خیمے جل چکے تھے علی کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں کی راگ پہ بیٹھی تھے اب کافلے کو کربلا سے کوفہ جانے کے لئے تیار کرنا تھا ایک ملاؤن وہاں آیا جہاں سجاد بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اس کپڑے اس گٹھری میں کچھ چیزیں تھیں اس نے سجاد سے آکے کہا حسین کا بیٹا تیرہ بابا بیعت کر لیتا تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تیرے بابے نے بیعت نہیں کی پورا کمبہ زبا کروا لیا سجادہ میں تمہیں زیادہ عذیت نہیں دینا چاہتا سجادہ کی آواز آئی اس گٹھری میں کیا ہے یہ کمی نہ دیکھتا مجھے بتا رسیاں تو پہنائے گا یا ہم پہنائے تڑپ کے سجادہ رو کے کھڑا ہو گیا رو کے کہنے لگا میں ماں کے برکوں کا فارس سجادہ نے گٹھری کھولی علی کی بیٹی نے سجادہ کے کاندے پہ ہاتھ رکھا رو کے کہتی تو نہ کہنا میں خود بانٹ دیتی ہوں ایک ایک رسے اٹھا گئے علی کی بیٹی نے ایک مسطور کو دی رو کے آوازیں باندھ لو اپنے ہاتھ میرا سجاد کی کمر جھگ گئی بس ایک ایک روایہ تو اور سکھتے بدبختوں نے اس امام کو زہر دی جس کا جگر ہی نہیں تھا جو آوازیں اٹھ گئی ہیں بادشاہ حسین قبول کرے جو آوازیں اٹھ گئی ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ زہر سب سے پہلے کہاں اثر کرتی ہے زہر اسے دی گئی جس کا جگر ہی کوئی نہیں تھا پیاسوں سے لگی جسے پانی کی خواہشی کوئی نہیں تھی گردن میں وزنی توق صرف توق نہیں توق میں میخے تھیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑی یہ سہال ابن سعید کی روایت ہے وہ کہتا ہے بزار شام میں میں ایک کونے پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا سہال کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ سیدوں کی عذیت یا مولا سجاد نے مجھے آنکھ کے اشارے سے بلایا سہال کہتا ہے میں چلتا چلتا اس قیدی مہاری کے پاس گیا مولا سجاد نے کہا میں تیری جنت کا زامن ہوں اس نے کہا مولا میری خواہش ہے میں کچھ کروں مولا نے فرمایا تو تڑپ رہا ہے نا ہماری طلب کے لیے چل میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تلوار کھینچ میں تو یہ نہیں کہتا چادریں لے گیا سجاد نے کہا تیرے پاس کپڑے کا ٹکڑا ہے سہال کہتا فوراں بندوبست کرنا میرے لئے مشکل تھا میں نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا امامہ اتار کے سجاد نے کہا اسے کپڑا بنایا میں نے کپڑا بنایا سجاد کی آواز ہی تہہ لگا میں نے کہا مظلوم اس کا کیا کرنا ہے آواز ہے میری کمر پہ آ میری گردن کا توک اٹھا کے پیچھے یہ کپڑا خود جنابِ باکر کی روایت ہے اس مولا کی شہادت کے حوالے سے مولا سجاد جب کربلا سے واپس آگئے تھے تو مولا عبا کھول کے نہیں لیتے تھے جیسے یہ چادر ہیں مولا ایسے عبا اپنے گردن پر رکھتے تھے ساری زندگی جتنی دیر سجاد زندہ رہے عبا کو شوں اپنی گردن پر رکھ مولا باکر کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ راز کا پتہ نہ چلا کہ بابا یہاں عبا کیوں رکھتے تھے باکر کہتے ہیں جب میں بابے کو غسل دینے کے لیے کیا باکر تڑپ کے باہر آگئے رھوکتے ہیں امہ زینب آج پتہ چلا ہے آج پتہ چلا ہے علی کی ویٹیوں کو آج پتہ چلا ہے کہ سجاد کا شام کا بزار کیا تھا یوں شام کی طرف موکی ابا کر نے ہاتھ باندھ کے کہا امہ زینب مجھے معاف کر دینا میں سالے رستے نہ پہجان سکا مجھے آج پتہ چلا ہے بابے کی گردن میں گوشت نہیں ہے زیارت ناہیہ میں امام کہتا میرا سلام ہو میرے اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت تو کھا گیا جس کی ہاتھوں کا گوشت گڑیاں کھا گئی جو بند ماتم کے لیے تیار ہو گئی ایک روایت پڑتا ہوں شام کا بزار تھا سید الساجدین گزر رہے تھے گزرتے گزرتے کافلہ رک گیا کافلے کا رکنا تھا ایک ملاؤن نے آگے سے کہا کافلے کو جلدی دربار میں لے کے جانا ہے کافلہ رک گیا ہے ایک ملاؤن نے آگے کہا اس لیے رکا ہے کہ بازار میں حسین کا بیٹا نماز پڑھا ہے سجاد ہتھکڑیوں میں نماز پڑھا ہے نجھے بول کہ بدوچ اس بندے نے نماز پڑھنی ہو اس کے لیے سب سے پہلی کیا ہوتا ہے وہ قبلے کا تعیل کرتا ہے کہ کافلے کدھر ہے وہ کافلے کی سمتھ دھوڑتا ہے تاکہ مسلح بچھائے رکھ میرے سر پہ کھوڑا بھیڑ میں سجاد نماز پڑھتا کوئی دھکا مارتا ہے سجاد ادھر چلا جاتا کوئی دھکا مارتا ہے سجاد ادھر آ جاتا آوازِ قدرت آئی سجاد کعبہ نہ پھوڑ تو نماز پڑھ تو جدر مو کرے گا میں کعبے کو ادھر پھیرتا جاؤ گا ادھر سجاد نے نماز شروع کی ادھر ملونے کا حسین کے بیٹے کے نماز طور میں غلط پڑھوں نبی کی بیٹی کا مجرور یہ علمِ عباس میں ہاتھ ہے ایک بے غیرت گھوڑا دھڑاتا ہوا آیا ادھر گھوڑا دھڑا ادھر سجاد کے گلے میں میکھیں چلی گئے بزار میں سجاد کا لہو آیا آوازِ سبحان رب ہے یلالا وابِ حمد ہے حسین کی آواز آئی سجاد تیری نماز کے صدقے اب میرا لال تیری عبادت کے صدقے سجاد تیری نماز پہ قربان جنہوں نے جنازہ اٹھانا میں منت کروں گا جنازے کو سامنے لے کی آئیے گا تھا کہ میں تو جملے پڑھوں بزار میں سجاد کا لہو گرہ نماز بچ گئی سجاد زخمی ہوگا ذہن میری طرف کرنا تمہیں حسین کا واسطہ مصحب خراب نہ کرنا گردر زخمی ہو گئی نماز بچ گئی سجاد بزار میں زبح ہو گیا آخری روایت پڑھنے لگا ہوں یہ معافی مانگو گا اسی روایت میں جنازے کی برامدگی ہوگی جتنے سید بیٹھے ہو یہ نسلِ صداد کا آدم ہے جس کا آج جنازہ ہے اسے کہا جاتا ہے آدمِ آلِ محمد نسل ختم کر رہا تھا کربلا میں یزید اس سجاد کی وجہ سے سیدوں کی نسل چل پڑی جب آئی ہے نا بی بی کہہ دیں نہیں بھاکے بی بی زینب کی ہاتھ میں تھا سجاد کا ہاتھ سیدھی قبرِ رسول پہ آئی ہے روکتی نانا قبر سے اٹھو نانا دیکھ میں تیرا بیٹا بچا کے لے آئی ہو یہ کہہ کہ بی بی نے گھٹری سے حسین کا کرتا نکالا کرتا قبرِ محمد پہ ڈالا یا کبر ہل گئی آواز آئی زینب کرتا ڈالے روکے گا نہیں تجھے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا میں نے تو تجھے ابھی اپنا لباس بکھانا تھا میں نے تجھے بتانا تھا عمت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے اب بھی کوئی بندہ چھو پہ ماتم کی تیاری کرے زینب سجاد کا ہاتھ پکڑ کے سیدھی زہرہ کی کبر پہ لے کے آئے روکے گا دی اممہ بیٹیوں نے ماں کو نہیں بتانا تو کس کو بتانا ہے اممہ اٹھ کبر سے میں تجھے اپنا طرف سناؤں اممہ میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ میرا کچھ رہے نہ نہیں میں تیری نسل بچا کی آنگی اممہ نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے وہ دیکھ تیرا سجاد بھی آگیا ہے وہ دیکھ تیرا بھاکر بھی آگیا ہے یہ کہنے کے بعد زینب نے ماں کی قبر کو گلے سے لگایا روکے کہا اممہ مجھے تیرا سجاد بچانے کی قیمت بڑی دینی پڑی ہے قبر زہرہ سے آواز آئی زینب کیا قیمت دی ہے روکے کہنے جب حسین بھوڑے سے گر گیا تین سو پہ غیر میرے خیمے کو لوپنے کے لی آیا ان کی ہاتھوں پہ نیزے تھے یہ سجاد کو قتل کرنا چاہتے تھے اممہ تیری حربت کی قسم ہے کوئی دائیں طرف سے نیزہ مارتا میں اپنا پہلو آگے کرتی کوئی دائیں طرف سے نیزہ مارتا میں اپنا پہلو آگے کرتی اممہ زینب زخمی ہو گئی سجاد بچ گیا ماتمِ حسین